مکدس لیو مکدس لیو بادشاہ کے عمرہ جرمنی بھی گئے جہاں پر انہوں نے سیند کی قیادت بھی کی اس کے علاوہ یہ فرانس اور ہنگری بھی گئے جہاں پر انہوں نے اصلاحات کے متعلق بھرپور بات چیت کی آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا پانچوہ باب اور اس کی سترمی سے چھبیسویں آئیت تک کائن آزم نے صدوکیوں کے ساتھ مل کر شاگردوں کو گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا لیکن رات کے وقت خدا کے فرشتے نے قید خانہ کی دروازے کھول کر انہیں رہا کر دیا آج کی انجیل مکدس مکدس شوہنہ کے مطابق اس کا تیسرا باب اور اس کی سولویں سے اکیسویں آئیت تک خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے کہتے ہیں کہ جب سکارٹلینڈ کا بادشاہ پاپا یعظم لیو سے معافی مانگنے آیا تو پاپا یعظم نے اس کے لئے معافی کا اعلان کیا پاپا یعظم نے کینگ ایڈورڈ کو ایک رہب خانہ بنانے کی دعوت دی دا سو تریپن میں نورمنز نے جنوبی اٹلی پر قبضہ کر لیا اس لئے پاپا یعظم نے نورمنز کے خلاف اطالوی اور جرمن فوج کی قیادت کی مکدس لیو کلیشی معاملات کو چلانے میں بڑے کامیاب رہے اگرچہ یہ جنگ میں کامیاب نہ رہے اور نورمنز انہیں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے دوران حراست مکدس لیو کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی اس لئے انہیں مرنے کے لئے روم لے جائے گیا مکدس لیو کو ان کی وفات کے بعد ایک سچا راہنمہ اور ایک سچا اصلاحکار سمجھا گیا کیا ہم مکدس لیو کی طرح سچے راہنمہ ثابت ہوتے ہیں یاد رکھئے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امید ہے کہ اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکت دے آمین موسیقی